نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو خانسی کے دس ایسے گھریلو اپائے بتا رہا ہوں جو خانسی کی اچوک دوا ثابت ہوں گے دوستو خانسی کی اچوک دوا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے لوگ خانسی کی ٹیبلٹ یا سوکھی خانسی کا بڑیا گھریلو اپچار یا کف والی خانسی کی دوا کو تلاشتے ہیں اکثر لوگ خانسی سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن سمن نہیں پاتے کہ سوکھی خانسی کے لکشن کیسے پہچانے اس کے لئے لوگ خانسی کی ٹیبلٹ یا سوکھی خانسی کا بڑیا گھریلو اپچار یا کف والی خانسی کی دوا کو تلاشتے ہیں لیکن اس سے پہلے خانسی کے لکشنوں کو پہچانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں خانسی میں رام بان گھریلو نوس کے اور خانسی کی انگریجی دوا کو بھی پیچھے چھوڑنے والے اپائے جو آپ کو ہر طرح کی خانسی سے راحت دلائے گی اگر آپ بھی خانسی سے پریشان ہے تو کوئی بھی دوا یا کف صرف لینے سے پہلے کچھ پراکرتی گھریلو اپچار کی تلاش کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا کارگر گھریلو نوس کا بتا رہا ہوں جو خانسی سے نجات دلانے میں آپ کی مدد کرے گا دوستو پہلا اپائے ہے خانسی کی اثرکاری دوا کے طور پر آپ گرم پانی اور نمک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ گرم پانی میں چٹکے بر نمک ڈال کر اس سے گرارے کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو خانسی سے ہوئے گلے کے درس سے رات ملے گی دوسرا اپائے ہے آمولہ خانسی کے لئے کافی اثرکاری مانا جاتا ہے آمولہ ویٹامین سی ہوتا ہے جو بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے اپنے کھانے میں آمولہ شامل کر آپ انٹی آکسیڈنٹ کا سورس بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کی ایمیونٹی کو مجبوط کرے گا تیسرا ہے پانی بھی خانسی میں کچھ ایسا ہی کمال کرتا ہے آپ خانسی سے پریشان ہے تو گرم پانی پیئیں یہ گلے میں جمع کف کو کم کرنے میں مدد کرے گا چوتھا ہے آدھا چمچ شہد میں ایک چھٹکی الائچی اور کچھ نیبو کا جوز ڈالیں اس مشرن کو دن میں دو سے تین بار لیں یہ گھریلو نسخہ خانسی کی رامباند دوا ثابت ہو سکتا ہے پانچوا ہے خانسی کی انگریجی دوا تو بہت سے لوگ لیتے ہیں لیکن اسے لینے سے نیند آنے لگتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں اس کے جگہ آپ حلدی والا دودھ لے سکتے ہیں حلدی والے دودھ میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ حلدی میں انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیرل گون بھی ہوتے ہیں جو سنکرمنٹ سے لڑنے میں مددگار ہوتے ہیں تو خانسی کی دوا کے طور پر آپ حلدی والے دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں چھٹا ہے لہسون لہسون بھی خانسی سے رہت دلانے میں کارگر ہے اس کے لیے آپ کو لہسون کو گھی میں بون کر گرما گرم کھانا ہوگا ساتھوہ ہے اگر آپ خانسی سے پریشان ہیں تو ادرک کا جوس پیئیں اس میں شہد ملا کر آپ اس کا اور زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آٹھوہ ہے ادرک اور نمک دونوں ہی خانسی میں گلے کے در سے رہت دلاتے ہیں تو اگر دونوں کو ایک ساتھ کھایا جائے تو یہ اور بھی فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کو بس کرنا یہ ہے ادرک کے ٹکڑوں پر نمک لگا کر کھانا ہے نوہ ہے انار کا رج بھی خانسی سے رہت دلاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو صرف انار کا ہی نہیں اس میں جرہ سا پیپلی پاوڈر اور ادرک بھی ڈالنا ہوگا دسوہ ہے خانسی کے ساتھ اکثر بلگم بھی ہو جاتی ہے یا بیچینی اور درد پیدا کرتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کالی مرچ کو دیسی گی میں ملا کر لے سکتے ہیں اس سے رہت محسوس ہوگی تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں